آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جاری ہوں کہ سنگھاڑے کھانے کی کتنی افادیت ہے یہ جان کر آپ خود حیران رہ جائیں گے اور سنگھاڑا کھانا آج ہی سے شروع کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنگھاڑا ایک پھل ہے اس کو انگلیش میں وارٹر چیسٹ نٹ بھی کہا جاتا ہے سردیاں شروع ہوتے ہی سنگھاڑے کی آمد ہو جاتی ہے اس مہنگائے میں یہ سستا سنگھاڑا ضرور کھائیں کیونکہ سنگھاڑے میں پوٹیشیم، میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، زنگ اور فوسفورس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں ہر کوئی مہنگے ڈرائی فروٹ نہیں خرید سکتا تو یہ سنگھاڑا ضرور کھا کے اس کی افادیت سے فائدہ اٹھائے سنگھاڑے میں بادام، اخروٹ وغیرہ جیسی ہی افادیت ہوتی ہے اچھے سنگھاڑے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کنارے نوکدار ہوتے ہیں اور ہاتھ لگانے سے چوبنے لگتے ہیں سنگھاڑے کا استعمال نہ صرف آپ کے جسم کو طاقتور بناتا ہے بلکہ آپ کی جسمانی کمزوری کو بھی ختم کرتا ہے اس کے استعمال سے جسم لوہی کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے یہ ایک ایشیم کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اس لیے اسے بچوں کو ضرور کھلانا چاہیے سنگھاڑے کے استعمال میں جسم میں سستی اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو چست اور توانہ محسوس کرتے ہیں اگر آپ کو جسم کی سستی اور تھکاوٹ دور کرنی ہے تو صبح کے وقت دس سنگھاڑے اور شام کے وقت دس سنگھاڑے کھا لینے ہیں جگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے جگر کو طاقت دیتا ہے عورتوں اور مردوں کے خاص مسائل کو دور کرتا ہے خواتین میں لیکوریا کی بیماری جیسے مسائل کو بھی یہ ختم کرتا ہے اگر آپ کے جسم میں کمزوری ہے خاص طور پر خواتین جو اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر دی ہیں یا کام کے دوران جلدی تھک جاتی ہیں تو وہ خواتین سنگھاڑوں کا استعمال کر کے ان مسائل سے چھٹکارہ پا سکتی ہیں خواتین کے بہت سے مسائل ان سنگھاڑوں کے استعمال سے ختم ہو سکتے ہیں تو خواتین کو ضرور صدیوں میں اس بحث سے فائدہ اٹھانا چاہیے سنگھاڑے کے استعمال سے آپ کے ہارمونز بیلنس میں آ جاتے ہیں یہ تھائرائٹ کے مسائل کو بھی حل کرتا ہے تھائرائٹ کے پیشنٹ کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے سنگھاڑے کے استعمال سے آپ کا میدہ بھی صاف ہوتا ہے ہارمونز بھی دروس ہوتا ہے یہ ہڈیوں داتوں اور جوڑوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے ہڈیوں داتوں کو مصبوب بناتا ہے جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے چلیے میں آپ کو سنگھاڑا اُباننے کے صحیح طریقہ بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے آدھا کلو سنگھاڑے لے لئے ہیں ان کو پہلے اچھے سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے یہ سنگھاڑے ڈال دیئے ہیں اب میں اس میں صرف آدھا کپ پانی ڈالوں گی اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے آپ کو آدھا کلاس پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا جوش دے لیں گے تاکہ پانی گرم ہو جائے اور اس کو پھر ہم میڈیم لو فلیم پہ 20 سے 25 منٹ کے لئے پکائیں گے کور کر کے اب میں یہاں پہ اس کو کور کر رہی ہوں اور 20 سے 25 منٹ کے لئے ہم اس کو میڈیم لو فلیم پہ پکا لیں گے یہ تھوڑی ہی دیر میں گل جاتے ہیں ہم 20 سے 25 منٹ گزر چکے ہیں میں اس کو چیک کر لیتی ہوں تو اب سنگھاڑیں گل چکے ہیں پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے سنگھاڑوں کو اچھے طریقے سے اور صحیح ٹیکنک سے اُبھانا ضرور ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں کتنا سا پانی رہ گیا ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو پھر نکال لوں گی سنگھاڑوں کو میں نے نکال لیا ہے اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا بھی کر لیا ہے اب میں اس کو چھلنے کا طریقہ بتاتی ہوں سنگھاڑے میں جو نوکدار سائٹس ہوتی ہیں دونوں سائٹس پہ اس طریقے سے آپ کو چھلکہ اتار لینا ہے اس کے بعد سینٹر سے آپ آرام سے یہ چھلکہ اتار سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہر شیف سنگھاڑے کا نکل کر آ چکا ہے اس کی شیف دل جیسی ہوتی ہے تو یہ دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے سنگھاڑا دماغی طاقت کو بھی بڑھاتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو بچوں بڑوں مرد اور خواتین سب ہی کو سنگھاڑے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ سب اس کی افادیت سے فائدہ اٹھا سکیں دل کے مریضوں کے لیے بھی سنگھاڑا بہت فائدہ مند ہے تو آپ کو میں نے دو سے تین سنگھاڑے چھل کے بتا دی ہیں اور بہت آسانی سے یہ عمل بھی جاتے ہیں اور ان کا چھلکہ بھی اتر جاتا ہے تو سنگھاڑوں کا استعمال ضرور کیجئے اور سردی میں اس بھل کا فائدہ ضرور اٹھائیے اپنا خیال لکھئے گا فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ